صبح ہوتے ہی ہم اپنے ڈھیلی کے کاموں کے لیے نکلتے ہیں اور بچے سکول کے لیے لیکن ہمیں یہ کس طرح پتا چلتا ہے کہ آفس کا ٹائم ہو چکا ہے جی ہاں آپ بلکل صحیح سکوچ رہے ہیں تمام تر چیزوں کا وقت کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے اور وقت نہ ہو تو ہم بے مانی سی زندگی گزاریں گے اور اپنے ڈھیلی کے کاموں کے لیے شیڈول نہیں بنا سکیں گے اپنے تمام تر کاموں کو پایا تک میل تک پہنچانے کے لیے ہمیں گھڑی یعنی ٹائم کی اشد ضرورت ہے اس لیے آئیے جانتی ہیں کہ گھڑی یا کلاک کیا ہے یہ کس طرح وجود میں آیا اور کس طرح کام کرتا ہے گھڑی وقت بتانے والا ڈیوائز ہے جو کہ روزمرہ زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے تمام تر عمور مختلف اوقات کار کے پابانت ہے اور یہ سب کچھ گھڑی کی بہدولت ممکن ہے گھڑی صدیوں پہلے ایجاد ہوئی تھی اور اسے مسلمان سانسزان ابن یونس نے ایجاد کیا تھا عام طور پر گھڑی کا موجد پیٹروہیلی کو کہا جاتا ہے اس کا تعلق جرمنی سے تھا اس نے 1485 میں گھڑی بنائی اور اس میں زندت پیدا کی سب سے پہلے جب وقت دیکھنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا تب سانڈائل، سینڈائل، وارٹر کلوک اور مومبتی کے ذریعے وقت کا اندازہ لگانے کے طریقے ایک کے بعد ایک کر کے سامنے آئے سانڈائل یعنی دوب سے اندازہ لگانے والی گھڑی کا استعمال عام تھا سانڈائل سے سائے اور عداد و شمار کی مدد سے صرف دن میں وقت معلوم کیا جا سکتا تھا اور جب سورج غروب ہو جاتا تھا تو رات کو تاروں کی مدد سے ہی وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آدھی رات ہو چکی ہے یا صبح ہونے والی ہے اور جب موسم خراب ہوتا یعنی بادل ہوتے تب اس سے وقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا اور اس گھڑی کو سب سے پہلے الپروغانی نے اجاب کیا تھا اگر ہم بات کریں ریت سے چلنے والی گھڑی یا آور کلاک کی تو پرانے وقتوں میں وقت گزرنے کی پمائش کے لیے استعمال ہونے والا ایسا ڈیوائز ہے کہ جس میں دو شیشے کے بلب اوپر نیچے لگائے جاتے ہیں جو درمیان سے باریک ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک باریک سوراخ ہوتا ہے اور اس ہول سے اوپر سے نیچے گریپٹی فورٹس یعنی کشش سگل کے ذریعے ریت اوپری بلب سے نیچے حصے تک ایک منظم بہاو سے گرتی ہے اور یوں پھر اس کا حساب لگایا جاتا ہے کہ اتنی ریت اتنے وقت میں نیچے بھول میں گری ہے آور گلاس پہلی بار آٹھویں صدی میں یورپ میں بنا تھا اور اسے فرانس کے لائٹ پرنٹ نے بنایا چودویں صدی کے اوائل تک آور گلاس یعنی ریت کی گھڑی اٹلی میں عام طور پر استعمال ہوتی تھی اور اب ہم پانی سے چلنے والی گھڑی کی بات کریں تو سب سے پہلے اسے ایمینیم ہٹ نے بنایا تھا وارٹر کلوک وقت کی پمائش کے لیے پانی کے بہاو کا استعمال کرتی ہے ان کی ٹائم کیپنگ ایک پینڈلم کے ذریعے چلائی جاتی ہے اس لیے وارٹر ویہیل یا اس جیسی کوئی دوسری چیز استعمال کی جاتی ہے یونانیوں اور رومیوں نے گیرنگ اور اسکیپمنٹ میکانیزم کے ساتھ ان فلو کلیپسیڈرہ کو شامل کرنے کے لیے وارٹر کلوک کے ڈیزائن کو آگے بڑھایا وارٹر کلوک ایک ہزار سال تک سب سے زیادہ ایکوریسی دینے والی ٹائم کیپنگ ڈوائز تھی جب تک کہ سیونٹین سینسٹری کے یورپ میں اس سے زیادہ ایکوریسی پینڈلم کی گھڑیوں سے اس کو تبدیل نہیں کیا گیا اور اب بات کرتے ہیں مومبتی یعنی کینڈل کلوک کی ہم یہ تو ایکزیکٹ نہیں کہہ سکتے کہ کینڈل کلوک پہلی بار کہاں اور کب استعمال کی گئی لیکن ان کے استعمال کا سب سے قدیم طریقہ جھیانگو جو ایک چین کا شہر ہے اس میں پانچ سو بیس ایڈی میں ملتا ہے اسی طرح کے کینڈل کلوک زاپان میں بھی دسویں صدی کے آوائل تک استعمال ہوتے رہے اس گڑی کی تخلیق کی کہانی ایک اسیر نے بھیان کی جو الفریڈ کے دربار میں رہتا تھا اور اس کا قریبی ساتھی بن گیا الفریڈ نے چھے مومبتیاں استعمال کی جن میں اسے ہر ایک بارہ پینی ویٹ موم سے بنی ہوتی تھی اور بارہ انچ یعنی تیس سینٹی میٹر اونچی اور یک سام اٹھائی کی ہوتی مومبتیاں ایک انچ کے وقفوں سے نشان زد ہوتی اور کینڈل کو ایک انچ کے اگلے نشان تک جلنے میں بیس منٹ لگتے تھے مومبتیاں یگے بعد دیگرے جلتی رہتی اور یوں چھے مومبتیاں چوبیس گھنٹے کا وقت گزار دیتی تو پھر نئی سکس سکینڈل لگائی جاتی ناظرین جب اتنی زیادہ تعداد میں گھڑیاں عام نہیں تھی تو گھڑیوں کو اونچی امارتوں میں نصب کر دیا جاتا جسے ہم گھنٹا گھر یا کلاک ٹاور کہتے ہیں پہلا میکینیکل کلاک اسکیپمنٹ یعنی گھڑیوں کی سوئیوں کو براپر وقفے سے مستلسل چلانے والا سسٹم یا پھر پینڈولم جس کو ہم نے فزکس میں عام پڑا ہے اس سسٹم کے ساتھ 1285 میں منظر عام پر آیا اور پہلا پبلی کلاک اٹلی کے شہر میلان میں 1335 اسوئی میں بنایا گیا اگر ہم بات کریں ہاتھ کو لگانے والی گھڑی کی تو دنیا کی پہلی رسٹ ووچ 1892 میں لانچ کی گئی پھر گھڑیوں میں جدد آ گئی پھر نت نئے گھڑیاں بننے لگیں ناظرین یاد رہیں کہ پہلے صرف گھنٹوں کو ماپنے والی سوئی ہوتی تھی پھر منٹ والی بنائی گئی اور پھر سیکنڈ والی سوئی بنائی گئی دنیا کی پہلی قوارس گھڑی 1960 میں بنائی گئی یہ گھڑیاں بیٹری سے چلتی اور انہیں چابی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکٹرک ووچ 1340 میں ایجاد ہوئی جس میں ہنسے کی شکل میں منٹ اور سیکنڈ گھڑی کے ڈائل پر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں یہ مسلمان سائنسزان علی بن احمد نسوئی کی ذہانت کا کمال ہے آٹومیٹر گھڑی جان ہارورڈ نے 1923 میں ایجاد کی اس کا تعلق انگلینڈ سے تھا پہلی ڈیجیٹل گھڑی تھامس بروملی نے 1961 میں بنائی پہلی ریڈیو کنٹرول واش کا نام میگا ون تھا اور یہ گھڑی 1990 میں بنائی گئی پہلی وارٹر پروف گھڑی رولیکس 1926 میں ایجاد ہوئی اور سٹاپ واش ڈاکٹر جانسن ایڈورڈ مارک نے ایجاد کی ناظرین کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی مہنگی ترین گھڑی پونے پانچ ارب روپے میں 12 نومبر 2019 کو فروخت ہوئی یہ کس کمپنی کی تھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کرتی جائے گا اللہ حافظ